ممانی رحیم ڈاکٹر انور مہد خالد گورنمنٹ کالیج فیصل آباد شعبہ اردو کے چیئرمن اور پرنسپل گورنمنٹ کالیج فیصل آباد کے زشتہ جنہوں انتقال فرما گئے ان کے ایک لادلے جہے تھے اور بہت پیارے شاگد جناب پروفیسر ناصر وشید جو کہ بین الگوامی شہرت کے حامل شائر ہیں اور اردو عدب کے استاد ہیں ان سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ بکتر سے تاثرات اور خیالات لیتے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک ایسی شخصیت جاد بلا دی جو ہمیشہ سے میری یادوں میں موجود ہے یہ آج سے کوئی تقریباً تین تیس سال پرانی بات ہے کہ میں جیسی فیصلہ باد میں میں امی میں داخل ہوا تو وہاں جو سب سے بہترین اور مشفق اور محبت کرنے والے استاد تھے وہ وہاں ڈاکٹر اندر نحمد خالی صاحب تھے صدر شعبہ تھے اور بہت ہی نظم و زبد کے قائل تھے بہت سے واقعات ایسے ہیں میں جو سنا سکتا ہوں جس میں ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کبھی درستوں تردیس کے معاملے میں اور نظم و زبد کے معاملے میں کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور کبھی کلاس نہیں چھوڑتے تھے اور جب کلاس میں آتے تھے تو واقع ہی ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہمیں کچھ دینے آئے کچھ پڑھانے آئے ہیں انہوں نے ہمیں غالب پڑھایا تھا تو غالب کی ایک ردیب جو نون ردیب کی غزلیں تھیں وہ ساری انہوں نے پڑھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غالب کی تفہیم کا آغاز ہمارا تب صحیح معنی میں ہوا ہے اگرچہ غالب کو ہم ابھی تک صحیح طرح دریافت نہیں کرسکے جس طرح میں کرنا چاہیے لیکن پہلی بار آغاز انہوں نے کیا تھا اچھا پھر اور کچھ باتیں بھی ایسی ہیں مسل ایک واقعہ ہے کہ جب ہماری نئی نئی کلاس میں جاری تھی تو ہمارے کلاس میں چیرہ لڑکیاں تھی اور بارہ لڑکے تھے کلاس ہماری ہوتے رہی ایک ہفتہ گزر گیا دو ہفتے گزر گئے تو قادری صاحب ہماری اجنبیت اسی طرح قائم تھی طلب اور طالبات میں غیریت اسی طرح قائم تھی جیسے ہم پہلے دن آئے تھے تو ابھی تک سلسلہ نہیں بن رہا تھا باتجت کا تو ہم سوچے تھے یار کیسے باتجت کی جائے تو میں نے پھر ایک دن انیشیٹیو لیا میں نے کہا بھئی ہم کچھ کرتے ہیں تو میں نے ایک گھرکے سے بات کی کہ کچھ کیا رہا جائے کچھ تو میں کنٹین پہ گیا اور وہاں سے چائے کا میں نے آتا تھا اور ساتھ چپس مگا لیا ساتھ کو بسکے مگا لیا اور بیرے کو ساتھ لے کے وہ چائے والے لے کے اور میں کلاس روم میں داخل ہو گیا تو کلاس روم میں دیکھا تو وہاں میں محمود خالی صاحب پڑھا رہے تھے اب محمود خالی صاحب نے جب مجھے دیکھا چاہے والے کے ساتھ پڑے وے اور پھر اس نے ہمیں یہ ہے کپ پڑے وے ہیں ساتھ پہلے تو بہت پریشان ہوئے پھر لے کروں نے دیکھا پھر کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے اب آپ آئے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نے کہا سر نہیں آپ بیٹھیں کہتے ہیں نہیں آپ کی کمپنی ہے تو آپ بیٹھیں آپ جائے پیئیں پھر ہم نے وہاں مل کے جائے پی پھر ہماری گفشف ہو گئی آپس میں اور پھر وہ سیلیاں سیلیاں بن گئی دوست دوست بن گئے کچھ دوستوں کو سیلیاں مل گئی کچھ سیلیاں کو دوست مل گئی تو پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غیریت ہوتی ہے یہ موڑ جائے تو پھر بہت سے مسائل ہل ہو جاتے ہیں تو انبہ محمود خالی صاحب نے ہمیں ایک اچھے استاذ کی طرح پڑھایا اور اور کبھی محسوس رہی دیا کہ ہم کسی ایسی داریں پڑھ رہے ہیں جہاں ہمیں کمی محسوس ہوگی پھر ایک اور یاد ہے مجھے ہے کہ اس کالج میں چھے پی ای ڈی لوگ تھے اس زمانے میں پی ای ڈی بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ دو ہزار انیس سو اٹھاسی کی بات ہے یہ اس زمانے میں چھے پی ای ڈی وہاں تو بڑیا فقر کرتے تھے وہاں کے لوگ تب ہمیں نہیں پتا تھے اس بات کا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے یہ تو ہمیں اب پتا چلا کہ جب دوسرے کالجوں میں تب گئے پتا چلا کہ پی ای ڈی لوگ تو ایک ہاتھ ہوتا ہے کسی کالج میں ہج بھی ایسے صورتحال ہے کہ شوپ اردو کے دیپارٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں ایک بھی ای ڈی ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں تو جی سی کا فیصلہ باد جو جی سی فیصلہ باد کا جو وہ جو شوپ اردو تھا وہ اقبال حال میں کلال ہوا کرتی تھی تو وہاں ہم نے محسوس کیا کہ اقبال بو کالی تھا اچھے سادزہ آسان زہدی صاحب ہی ہوتے تھے انوان محمود خالی صاحب کے ساتھ اچھا انوان محمود خالی صاحب سے میری ملاقات اکثر آپ جانتے ہیں حاتیم بٹی صاحب کے اخبار کے سٹال پہ واقعی تھی وہاں وہ بھی اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں فری میں میں بھی اخبار فری میں پڑھ رہا ہوتا تھا وہ جگہ تھی جہاں بڑے بڑے لوگ آ کے اخبار پڑھتے تھے اور ہم سادزہ بھی وہاں موجود ہوتے تھے ہم سادزہ موجود ہوتے تھے اصر زہدی صاحب بھی موجود ہوتے تھے واپسی پہ ہم کالی سے آتے تو پھر وہاں چائے پیتے تھے کبھی کبھی انور محمود خالی صاحب بھی آ جاتے تھے زہدی صاحب بھی آ جاتے تھے اور یاکوب بزرگیل صاحب ہماری پیچر ہوا کرتے تھے اللہ اللہ کی دنگید راز کرے وہ ابھی ماشاء اللہ زندہ ہیں ایک ہمارے امین آسی صاحب ہوا کرتے تھے تو ڈاکٹر ریاض امر ریاض کہاں کرتے تھے کہتے ہیں بھئی آپ کو بتا ہے کہ محمد امین آسی نے اپنا نام آسی کیوں رکھا ہے کہتے ہیں ان کو پولیس پہ جانے کا چوق تھا تو انہوں نے گھر کے بار نام محمد امین آسی تو آسی سے آسی بن گیا کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ مہرہ بھی ان کا جو ہے وہ لگتا ہے کہ پولیس والے ہی ہے ہم یہ باس سمکے ہنستے تھے آسی صاحب کا ایک واقعہ میں سناؤں آسی صاحب جو تھے وہ ہمیشہ انہوں نے ایک گائیڈ کا بھی چھوٹا سا گائیڈ چھوڑی بنائی وی تھی وہ وہاں سے آگے پڑھا دیتے تو ایک دن انہوں کی وہ تو گائیڈ کہیں وہ گھر بولا ہے تو کلااز میں وہ آگے تو اب آتی ہوں نے پہ یہی مازد کی کہ پھئی آٹ میں پڑھاؤں گا نہیں میری کتاب کر رہے گئی ہے میری کوئی انہوں نے کہے کہ مجھے واقعہ جاد ہے تو انہوں نے خالی صاحب کا یہ تھا کہ کبھی انہوں نے نورس نہیں سامنے رکھے کبھی انہوں نے کوئی کتاب سامنے رکھے بس ان کو جو غزل پڑھانا ہوتی تھی وہ غزل بھی غالب کہ انہیں یاد ہوتی تھی اس کا مطلع سناتے تھے پہلے پوری غزل ریڈنگ کرتے تھے پہلے پوری غزل ہمیں پڑھ کے سنا دے دے کہ دیکھیں یہ تلفز ہے یہ لہجہ ہے یہ الفاظ ہیں تو ہمیں شیر پڑھنا بھی تب آیا ان کو سنو کے بہت نفیس انسان سے لاہور آئے کرتے تھے لاہور ہر مہینے آتے تھے اور اپنی پینشان سے وہ کتابیں خریدتے تھے اردو بازار میں ایک دکان تھی مکتبہ تعمیر انسانیت آج کی موجود ہے مجھے وہاں ملا کرتے ہیں اچھا مجھے پھر یہ ازاد حسلہ کہ مجھے ملتے ہیں ان کی میں کتاب ہوں کا وہ جو شاپر تھا وہ بیک ہوتا تھا میں اٹھا لیا کرتا تھا کہتے ہیں نی 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 میں نے کہا نہیں سر آپ میرے سلاحات ہیں تو یہ میں عزت کیوں نہیں دوں گا اگر آپ کو عزت میں نہیں دوں گا تو میرے شاگر بری کیسے عزت دیں گے تو مجھے بھی پھر یہ عزت ملی کہ جب میں کہیں جاتا ہوں میرے بچے میری کتابیں بھی تھام لیتے ہیں میرے بیگ بھی تھام لیتے ہیں اگرچہ میں نے کبھی کوششی نہیں کرتا میرے بچے میرے بچے میرے بیگ تم اٹھائیں یا میری کتابیں اٹھاریں میں کیا تvanھیں mates تو نہیں یہ میرا کام ہے میں کبھی یہ بھی نہیں کریں گے کہ قیرnity کا دروازہ کھولے بچے یا کوئی اور جب گاڑی اٹھاللا دیا تو دروازہ بھی پھر میں کوaments پھولوں گا یہ بچے میرا ساتھ آئے ہیں بہت شکریہ جناب پروفیسر ناصر شیح صاحب اپنے استاد محترم جنابی ڈاوٹر خالت صاحب کے بارے میں اپنے یاد اتادہ کر رہے تھے